چاند قائم کر دی کروڑ پتی میں بیٹھنے والا آدمی بھی پوچھتا ہے دنیا میں کونسی قوم ہے جو سب سے زیادہ اپنی قوم پر خرچ کرتی ہے اوپشن میں شیعہ آگ رہے ہیں کیا کر دیا ہے تم نے تمہیں خود اندازہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس قوم کی انجام اور اس کے نتیجے کیا ہیں کیا نہیں ہیں یہ سوچ لینا کہ یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہیں میں یہ کراؤں کہ ایک جاگیر کے طور پر ہمارے پاس ہیں ایک جاگیر کے طور پر ہمارے پاس ہیں میری مجلس کا آج روح کیا تھا اور کدھر جا رہی ہے ایک سروات پڑھیں محمد وآلہ چھوڑو جئے سب ضبط و تحمل کریں ایک خطیب اندر دفن ہو رہا ہے اور آج تم سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جس قوم کی دنیا میں ان مجادی سے آزانیں تمہاری تحذیب حیات الگ رکھی ہیں تمہیں دو روح پہ جینا پڑے گا پہلا رخ وہ ہوگا جس میں تم خود کیلئے زندہ ہو اور دوسرا رخ وہ ہوگا جس میں تم قوم کیلئے زندہ ہو تم خود کے لئے مکانوں میں زندہ ہو اور قوم کے لئے امام بارکوں میں زندہ ہو وہاں کھا کے گزارہ کرو گے یہاں کھلا کے گزارہ کرو تمہارے نہج بدل گئے تمہارے انداز بدل گئے تمہارے طریقے بدل گئے ایک عجیب و غریب بات کہ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ جس دن ان مجالیس کی صحیح نہج ہمارے دماؤں تک مہت گئے اس دن خوشبو آنے لگے گی کرداروں سے اس دن سہنوں دلوں دماؤں سے خوشبو آنے لگے میں نے کبھی کبھی بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے کہ اس دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ شورت رکھتی ہیں ایک موت ہے اور ایک زندگی ہے لیکن اتفاقِ وقت یہ ہے کہ نہ ہر قوم موت سے واقف ہے نہ ہر قوم زندگی سے واقف ہے تھوڑی چیزیں دیر کی زحمت ہے بس دو ہی چیزیں مشہور ہیں زندگی اور موت لیکن نہ ہر آدمی مرنا جانتا ہے اور نہ ہر آدمی جینا جانتا ہے مجھے تمہیں خاموش کرنا بھی آتا ہے جان بوجھ کے میں نے خاموش کیا ہے لیکن جب کھولوں گا تو تم چھپ نہیں رہو گے نہ ہر آدمی سے جینا آتا ہے نہ ہر آدمی سے مرنا اسی لیے بہت سے لوگ ایسی جیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مر جائیں تو اچھا ہے اب تم نے ایک مضبوط مجلس کی بنیاد ڈال دی اگر داگ نہ دیتے تو اچھا تھا تم نے داگ دے کر ایک مضبوط مجلس کی بنیاد ڈال دی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جینے والوں کو کہ مر جائیں تو اچھا تھا اور بہت سے لوگ ایسے مر گئے کہ اگر زندہ رہتے تو اچھا تھا نہ ہر آدمی پہ جینا آتا ہے نہ ہر آدمی پہ مرنا اور اگر زندگی بھر آدمی یہ تیہ کرتا رہے کہ زندگی کتنی اچھی ہے موت کتنی بری ہے موت کتنی اچھی ہے زندگی کتنی بری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں آئے گی ہی نہیں اس فیصلے کو کرنے کے لیے حسین کربلا آئے اس کے بعد میں چھپ ہو جاؤں گا تو بولو گی میں چھپ ہو جاؤں گا اس فیصلے کو کرنے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے کہ نہ ہر آدمی پہ جینا آتا ہے نہ ہر آدمی پہ مرنا ہر زندگی اچھی نہیں ہے ہر موت بری نہیں ہے تمہارے خیالات اپنے اپنے ہیں جو اچھی زندگی جیا ہے وہ اچھا ہے جو اچھی موت مرا ہے وہ اچھی موت ہے تم اگر یہ فیصلہ لینا چاہتے ہو کہ کون زندگی میں برا ہے کون اپنی موت میں اچھا ہے تو کربلا آ جاؤ سلطان سمجھاؤ گے تو سکھ سمجھاؤ گے تو سکھ اگر آدمی یزید کی طرح زندہ ہے تو بہن برا ہے اور اگر آدمی حسین کی طرح مر رہا ہے حسین کی طرح آدمی شہید ہو جائے مولویوں کی بہت سی باتوں کو ڈیلیٹ کرنا سیکھ لو ڈیلیٹ کا قانون تو جاری ہے جو جملہ اچھا نہ لگتا اسے ڈیلیٹ کرتو جملے تو بہت ہے ایک ہزار اچھے جملے کیے تو تم نے کون سے تمجھے دے دیئے ہی نام کے اگر یہ جملہ اس کی زبان سے فشل بھی گیا تو تم نے اسے کھیڑ کروں یہ کیسے پڑھتی ہے اب یہ ہزار سائی پڑھے تو نہیں کھیڑا مولوی کو مولوی جانو ماشون کیوں جانو ہے میں نے کہا دیکھو دو چیزیں ہیں تو پہلے دیہ تو کرو کہ عدداری میں دشمنی کہاں سے کام کرنی ہے دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے کی ایک کا نام ہے تذکرہ اور ایک کا نام ہے تفسرہ اور اس کے بعد ہوتا ہے تفسرہ یہ پڑھ گیا وہ پڑھ گیا یہ کر گیا وہ کر گیا یہ ہے تفسرہ تم یہ سوچو کہ تذکرہ زیادہ بھی دارا ہے یا تفسرہ اب میں دونوں کی حیثیت ہوتا رہا تذکرہ کرتا ہے ایک تفسرے کرتے ہیں ان ایک تذکرہ ہوتا ہے مقدس مقام پہ تفسرہ نانیوں پہ کھڑے ہوگے ہو رہا بہت بہت بچو سے بہت بچو سے میں کسی کو بچا نہیں نہ ہوں میں خود کو نہیں بچا پا ہوں تو دوسروں کیا بچا میں کسی کو بچا نہیں رہا تفسرہ اور تذکرہ تفسرہ آنے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے تفسرہ شروع تو تفسرے ہو رہے آنے ہیں تذکرہ ہو رہا ہے ایک جگہ تذکرہ وانہ محنت کر کے آیا ہے تفسرہ ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے دیکھیں اب جاٹھتے رہیے کہ جب بات آگئی ہے تو اصول کی بات ہے ٹوٹنے نہ پائے اصول کی بات ہے ٹوٹنے نہ پائے تذکرہ ہوتا ہے انیک تذکرہ ہوتا ہے ایک اور تفسر ہوتے ہیں انیک جہادت کے ساتھ تفسر ہوتے ہیں یہ پڑھ گیا وہ پڑھ گیا وہ پڑھ گیا یہ کر گیا وہ کر گیا کیا پڑھ گیا کوئی بھی کیا پڑھ سکتا ہے جی یہ ممبر ہے امان حسین کا ممبر ہے یہ عدداری ہے کوئی کچھ نہیں پڑھ سکتا میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ایک آدمی کو تاریخ آتی تھی وہ تاریخ پڑھ گا ایک آدمی کو حدیث آتی تھی وہ حدیث پڑھ گا ایک آدمی نے آیتوں سے تیاری کی تھی وہ آیتیں پڑھ گا ایک آدمی نے مناظرے کی تیاری کی تھی وہ مناظرہ پڑھ گا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ یہ امان حسین کی مجلس کوئی مکتب تو ہے نہیں کہ سب عربی قائدہ ہی پڑھائے جائیں گے یہ تو یونیورسٹی ہے پروفیسر بدلیں گے ہے پروفیسر بدلیں گے ایک میت کا آگیا, ایک سائنس کا آگیا ایک ingles کا آگیا, ایک Henderson کا آگیا کئیسی یہ پروفیسر ہے ایک تاریخ کا آگیا, ایک مناظرہ کا آگیا ایک حدیث کا آگیا ایک فکر کا آگیا ایک تبلیہ کا آگیا, ایک نماز کا آگیا, ایک مہدرت کا آگیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو بھی اس ممبر پہ آتا ہے وہ اپنی سرائیت کی اوقات بتاتا ہے اہلِ بیت کی ہم نہیں بتاتا ہے سرائیت کی اوقات اب رہے گے یہ بات ان کی کیا حد ہے اب امسا کے رایا رٹو دوتا اس نے پڑھنا شروع کر دیا علی کامے میں پیدا ہوئے ابو جہل کے تھپڑ مارا رسول اللہ کے ہاتھوں پر انجیر پڑھی زبور پڑھی توریت پڑھی تیلر سال کے عمر میں زبسیرہ میں تصدیق رسالت کر دی جوان ہوئے خیبر کو اچھالا پھینک دیا ایک نے تو یہ کہہ دیا اچھالتا ہی جا رہا اور جتنے زیارت کرنے والے جاتے ہیں خیبر بھائی پڑھا ایسے زاکرین کا کیا ہوگا جو یہ کہنے ہو جب نہیں جا رہا وہاں پڑھا ہے خیبر صلوات میرے محمد والے پڑھا ہے ہاں پڑھا ہے ہاں پڑھا ہے وہ آیا ہوں نے کہا یہ ہے یہ ہے یہ وہ یہ لمبی پھیرشت ہو جاتی ہے خیبر غندہ غنین یہ وہ بطر سے پہ جمل سب کچھ علی نے پوچھا کہا کہا کیا ہوں تھا ارے کعبے سے لے کے کوفے تک کیا علی اتنا ہی ہے تو سن یہ تیرہ علم ہے کہ تُو کعبے سے کوفے تک جاتا ہے علی کعبے سے پہلے بھی ہے کوفے کے بعد بھی ہے میں نے جو جمعہ کہنا تھا مہنگے تھا میں اس کی ایک مثال دے دوں میں بڑی تعریف کر رہا تھا ہمالانی کی یہ کرنے والے وہ کرنے والے وہ کرنے والے علی نے کہا تُو مجھے جانتا ہے کیا کہ نہیں جانتا میں نے کہا مستزادہ کو جانتا بھی نہیں لائبریڈی میں جنرین کتاب ہیں سب کے آبانے دے دوں کہ بس تُو اتنے ہی جانتا ہے کہ میں کابلے میں بیدا ہوا اور کوفے میں شہیر ہوا تُو میرے عالمِ ضبور کا تباہ ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جہاں سے میں ہوں میں نے کہا مجھ سے زیادہ سے کچھ آتا بھی نہیں ہوگا مسکرا کے جبریڈ سے کہا جبریڈ کرائی سے بتانا میں کون ہوں جبریڈ نے کہا سنو بھئی ایک دن اللہ نے مجھ سے خوشیرت کو کون ہے اور یہ بھی بتاتے جبریڈ کے میں کون ہوں مجھے کچھ آتا نہیں تھا میں نے تو کہتیا انتا انتا آنا آنا تُو تُو ہے میں میں ماں پروردگار کے دربار میں تُو تُو میں میں ہو رہی تھا اللہ مطمئن ہی نہیں تھا نہ وہ اس بات سے مطمئن تھا کہ تُو تُو ہے نہ اس بات سے مطمئن تھا کہ میں میں ہوئی میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا مدد کون کرتا اچانک سے پردے نور چھٹا پردے نور چھٹا پردے نور چھٹا اور یہ ہی آدمی نکلا پردے سے اور اس نے کہا کہ جبرین کہہ دے انتا رب جلیل آنا عبد زلیل تُو رب جلیل ہے میں عبد زلیل ہوں اللہ مطمئن ہو گیا میں نے کہا کیا مطلب کہ یہ بات کعبے سے پہلے کی ہے اور میں نے کہا جبرین تُو نے تو مٹی پلیت کرتی کہا جہاں سے تُو جانتا تھا تُو نے بتا دیا جہاں سے میں جانتا تھا بھائے مطمئن ہو گیا مطمئن ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت کے دنیا میں ہماری اَذَدَاری کے چاروں طرح یہ جو لفظیں ایجاد ہ رہی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کی کوئی احماد نہیں ہیں بہت سی باتیں تو صرف آپ کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے ہو رہی بہت سی باتیں تو آپ کے ذہنوں کو منتشر کرنے کیلئے ہو رہی تاکہ یہ قوم متحد نہ ہو سکے ایسی باتیں میں تو کہتا ہوں کہ بھئی اس دنیا کے اندر اس سے بڑا اتحاد نہیں ہو سکتا کہ آدمی یہاں سے لے کہ دنیا پر کے ملکوں میں ایک ہی روپ میں نظر آتا ایک ہی روپ میں نظر آئے پس یہ بہترین سبیہ ہیں تو میں آپ سے ایک لفظ کہنے جا رہا تھا کہ جب دنیا میں کربلا ہوں تو دنیا کو پتہ چلا کہ جیفن کتنے بھرے روح پہ آ سکتا ہے اگر آدمی شزید ہر جائے موت کتنی حسین ہو سکتی ہے اگر آدمی حسین پہ جائے میں جس بحث کو بار بار ترس کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ مجلس کا وہ پوائنٹ ہے جس کے بعد میں مجلس ہی چھوڑ گیا اب دن تک مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ انتنے دن ہو گئے سمانہ یہ گیئر نہیں کر پا رہا ہے کہ زندہ کون ہے ملتہ کون اب میں یہ دعا سنا ہوں گا تاکہ میرا اعتبار نہ ہوئے پھر اس کے بعد بھاتر کر دوں گا تاکہ ملتہ کو جائے پھر اس کے بعد اتر جاؤں گا تاکہ معاملہ تک بس میں نے یہی منصوبہ بنایا ہے تو اس منصوبے پسیدے اتر آگا اگر میں نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ بھئی یہ زندگی کیا ہے تو یہ کوئی لڑکی نہیں ہوگا یہ ہی زندگی ہے یہ گھن کا بادہ ہوگا ہے بغیر بولے پہ بہت خریبات ہے میں نے کہا کیا مجھے یہ تک ہے یہاں ہٹرنا اچھڑنا اوڑنا اٹکنا اچھکنا کھانا پینا یہ ہی سب زندگی ہے میں نے کہا اچھا ہے ہوگا قرآن مدین نے کہا خبردار یہ زندگی قرآن کے باہر کی ہے اندر کی نہیں مولانا کیا مطلب تمہاری نظر میں کچھ اور زندگی ہے کیا تک ابھی آؤ میرے پاس تم اپنے بتاؤں گا کہ زندگی کچھ اور ہے یہ زندگی ہے ہی نہیں جسے ہم زندگی سمجھے کرتے ہیں وہ قرآن کے ہاں زندگی تھی ہی نہیں ہر کہنے مولانا کیا قیامت کی بات کیا رہا میں نے کہا قرآن کے مردوں میں اور قرآن کے مردوں میں تو بلا پرٹ ہے قرآن کے زندوں میں اور بستی اور مکان کے زندوں میں بلا فرق ہے وہ کیسے مولانا تو اس نے ایک آیت دیم یہ بڑی اچھی کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آیا جنگِ آج سے بھاگ کر فرار کر کے آیا اور آنے کے بعد معذرت کرنے لگے کہ ایسا ہو گیا تھا یا رسول اللہ ایسا ہو گیا تھا یا رسول اللہ جب معذرت کرنے لگے تو رسولِ اسلام پر آیت آئی لا تُسمِحُ الموتا میرے حبیب ملتوں سے خلام نہ کرنا ہے بتا نہیں اگر زاکری کے بل میں آ جاتا تو حالات کیا ہوتا ہے تو میں مدبین ہو کے پر آئیت آئیت کیا آئیت آئیت لا تُسمِحُ الموتا میرے حبیب مردوں سے خلام نہ کرنا ہے مردوں کی بات نہ سننا ہے کیا مطلب جو دھڑے کھڑے تھے انہیں کہا ہے یہ مردہ ہیں مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں میں نے کہا تھا کہ دھڑا دھڑ کر دوں گا اس کے بعد مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں اگر تمہاری اپنی مرضی ہے تو بس تمام ہونے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کو مردہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو آدمی چل پھر رہا ہوں وہ زندہ نہیں ہوا اس رنگ سے میں تو کہاں اس رنگ سے یہ مدیس پہت جائے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مردہ قبرستان ہی میں رہتا ہو یہ وہ مردے ہیں جو رسول کے پاس ہیں رسول کے پاس کھلے ہوئے مردوں کو کون انکار کرے ہیں قرآن کہہ رہا ہے یہ مردے بھئی انہیں تو کچھ زندہ کہیں گے سکتا جسے قرآن مردہ کہہ رہا ہے یہ خود زندہ سمجھ رہتے ہیں مگر قرآن نے کہہ دیا یہ مردے اور یہ وہ مردے کی میں سے ایک بھی کبھی قبرستان گیا ہی نہیں تم تو سمجھتے ہو کہ قبرستان جانے والا ہی مردہ ہے اب ایسے مردوں کو کیا کروں گے یہ تو کبھی قبرستان گیا ہے نہیں تو مان لینا چاہیے کہ کچھ مردے ایسے بھی ہیں جو مکانوں میں رہتے ہیں پتہ نہیں مجلس پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی اور یہ لفظ پہنچے گا ہے نہیں پہنچے گا اگر پہنچ گیا تو قبرستان مومنین سے دعام کا طلبدار ہو جائے اور اگر نہیں پہنچا تو پھر نبی متوجہ رہیے گا اس کا مطلب یہ کہ بہت سے مردے اپنے اپنے مکان میں رہتے ہیں اور میں یہ دعوے سے کر رہا ہوں کہ نقصان قبرستان کے مردوں سے نہیں ہو رہا ہے اس کا مردوں سے نہیں ہو رہا ہے جائے اب مجھے سچ بتاؤ کہ فاتحہ کس پہ پڑھنی چاہیے قبرستان کے مردوں پر یا قرآن کے مردوں پر قرآن تو ہی نہیں مردہ کہہ رہا ہے جو تنے کھڑے ہیں اب تک تو یہی سنات ہے کہ قبرستان میں مردے رہتے ہیں میں نے کہا بھائی رنگ بدل دو سورہ آسین آدمیوں پر پڑھو ہر کسی کو سورہ آسین کی ضرورت ہے کب کس کی موت ہوئی ہے تو قرآن ہی جانتا ہے کون کب مرہا یہ تو قرآن ہی پہچانتا ہے ہی تو ہم سمجھ رہے گا ہم زندہ وہ بھی سمجھ رہے دیکھ ہم زندہ جب رسول کے پاس والوں کی زندگی کے کوئی گارانٹی نہیں ہے تو جو بہت دور پس رہے ہیں ان کی کوئی گارانٹی ہوگی کیا گارانٹی ہو کچھ بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میں نے پرام سے کچھا اچھا یہ مردے ہیں انہاں ہاتھ کھڑ چلنے کھڑ چلنے دے اسے کیا پیچھا ہم نے کہہ دیا یہ مردے تو مردے تو میں نے اچھا زندہ ہو خبردار جو میری راہ میں کٹ گئے انہیں مردہ نہ کہنا چلنے دے جا ہے چلنے دے جا جنہیں بہادر لوگوں نے تلوالوں سے کھٹ ڈالا انہیں قرآن نے کہا جنہیں باقائدہ لشکر کشی کر کے کھٹ ڈالے انہیں قرآن نے کہا یہ زندہ ہیں اور جو بھاگ کر میدان سے جان بچا کے لائے انہیں میدان سے بار نکلتے ہی کہہ دیا یہ مردہ ہے اب کر لو کیا کرو جو آپ کٹے پڑھے تھے انہیں کہا یہ زندہ اور یہ بھی کہہ دیا تم گمان بھی مت کر لینا کہ وہ مردہ ہیں تمہاری سوچوں پر کوبندی لگا کہا بجاؤ یا کمر سلطان جتنا بجائے جا سکے ایک سلوات بہت ہے محمد وآلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت و حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ قرآن کے باہر وہ کچھ دکھائی دے رہی ہے اور قرآن کے اندر کچھ میں دوسری آیتی اس اعتبار سے سنانا جا رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے سننے کے موڈ میں آئے دوسری آئے سنانا اے ایمان لانے والوں جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم اس کا چواب دو وہ تمہیں پکارتے ہی سوئے ہیں کہ تمہیں زندگی دے دے مجھے یہ امید تھی کہ یہ میرے پاس جو مجمع آتا ہے وہ بچہ پچھا مجمع آتا ہے مجمع آتا ہے مجمع آتا ہے مجمع آتا ہے مگر پتہ یہ چلا ہے کہ اس مجمع پر بھی وقت غالب آتا ہے مجمع بھی اگر زیادہ دیر کا موڈ بنا لے تو یہ مجمع بھی وقت کا قلبے کو احساس کرنے لگتا ہے جب آپ احساس کرنے لگیں گے تو میں احساس سے پہلے ہی نکل جاؤ مجمع آتا ہے 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 وہ نے کہا کہ بھئی جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم جواب دو وہ پکارتے ہی تمہیں اس لیے کہ زندگی دے دے میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا ہے اس آیت کا کہ رسول اللہ قبرستان کے پاہر کھڑے دو کے آواز دے رہے تھے مومنہ جس جس مردے نے جواب دے لیا وہ زندہ ہو گیا اور جس جس مردے نے جواب نہیں دیا وہ مردہ حافظ جیب انہیں کیا قیامت کر رہے ہیں رسول اللہ کو قبرستان کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ قبرستان کے لیے نہیں آئے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رسول کو مان لیا وہ زندہ تاریخی مجلس ہونے جا رہی ہے اس کے بعد اتر جاؤں گا ایک واقعی میں واقعی کے بعد حتم جس نے رسول کو مان لیا وہ زندہ جس نے نہیں مانا میں نے کہا کیا مطلب کہا دکان میں مان لیا تو دکان میں زندہ مکان میں نہیں مانا تو مکان میں مردہ اب میں یہ کبھی کبھی زاکر اتر آتا ہے انتہان لینے پر سامین کا وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ چاریس پیٹھالیس سال کا ہو جائے وہ وقت اگر مجھے مل چکا ہے تو میں انتہان لے لوں جب جب رسول کو مانا زندہ جب جب نہ مانا مردہ جہاں جہاں مانا زندہ جہاں جہاں نہ مانا سوچ میں پڑھتے ہیں کہ دو جہاں جہاں نہ مانا مردہ اہو میں نے کہا بھائی یہ تو ٹہلنے والے مردے چلتے پھرتے مردے قرآن کیا تفسیر کر رہا ہے جس نے رسول کو مانا زندہ جس نے نہیں مانا مردہ میں نے کہا بھائی تھوڑے چی دیر کے لیے ان زاکرین کی بھی نتل کرو عمر سلطان جو پہلے یوں پڑھتے ہیں پھر یوں پڑھتے ہیں سلکان بیدہ محمد وعالبہ محمد محمد پہلے یوں پڑھتے ہیں شروع شہر آخیر تک شروع شہر آخیر تک پڑھیں گے علیوے تیسے جی میں خیر دازہ اور پھر پڑھیں گے یہ سواد تافسین اسی بات کو یوں کر کے لے کے آئے گے میں وہ شروع کر رہا ہوں بھائی ساکری کا ایک انداز ہے میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں جس نے رسول کو مانا زندہ جس نے نہیں مانا مردہ جس نے جہاں مان لیا زندہ جہاں نہیں مانا مردہ اگر حدیثیں کے سامنے مان لیا تو زندہ نہیں مانا تو مردہ خیبر میں مان لیا تو زندہ نہیں مانا تو مردہ خیبر میں مان لیا تو زندہ نہیں مانا تو مردہ حجرت میں مان لیا تو زندہ نہیں مانا تو مردہ خدیر میں مان لیا تو زندہ نہیں مانا تو مردہ نہیں مانا تو مردہ حجرت میں مان لیا تو زندہ نہیں مانا تو مردہ خدیر میں مان لیا تو زندہ نہیں مانا تو مردہ جملے کا جواب دیئے بغیر مجلس کو اختتام تک نہ دائیئے گا غدیر میں مان لیا تو زندہ نہیں مانا تو مردہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول غدیر میں علی کو مولا ہی بنانے نہیں گئے تھے قیامت تک کے مردوں کی فہرست بنانے قیامت تک کے مردوں کی فہرست بنانے گئے تھے کہ جس نے غدیر کو مان لیا زندہ اور جس نے غدور غدیر میں رسول کو نہیں مانا مردہ میرے بچے بھی آج کل یہی کام کر رہے ہیں جس کے بہت اعتراض ہو رہے ہیں یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد اے بھئی حکم کر رہا تم یا علی مدد اے کہنے دے یہ کوئی عقیدے کی بات تھوڑی ہے جو وہ یا علی مدد کر رہا ہونا مدد کرنے والے تو یا حسن مدد بھی کہہ سکتا تھا وہ یا رضا مدد بھی کہہ سکتا ہے وہ یا موسیٰ مدد بھی کہہ سکتا ہے مگر غدیر میں رسول نے کیا کہا تھا اس کا پتہ تو یا علی سے ہی چلے گا بہت توجہ سے بہت توجہ سے جملہ جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے میرا بچہ گلیوں میں یا علی مدد کر کے اعلان کرتا ہے کہ یہ بھردوں کے قوم نہیں ہے زندگی جانا چاہیے جانا چاہیے جل مولا حلی مولا حلی مولی حلی مولا حلی مولا حلی مولا مستانی دے پھلا بولا حلی مولا حلی مولا حلی چوتا گوی پہلا علی مولا حضرت کی شان رسول کے بسنر پیائش آلی شنات ادھے کی بل کے ہے کورشن پیائی آلی جہاں جہاں آلی ملے نہ جعبان بچائیے بچنا آلی سے ہے ہائی 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 بچنا آلی سے ہے ہائی ہائی تو عزیزوں یہ ایک این حقیقت ہے لیکن یہ مجھ سے کبھی پھر سنیے گا کہ کتنے قسم کے مندے ہوتے ہیں جائیسی بات ہے قسمیں تو ہوئی رہے ہیں قسموں میں قسم کھا کھا جسمیں بن گئی ہیں لوگ کردار میں مذہب نہیں دیکھ رہے ہیں لباس میں مذہب دیکھ رہے ہیں اب یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس کا کردار کتنا اونچا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا لباس کی یہ کاری پکڑی ہے یہ کاری پکڑی ہے یہ کاری پکڑی ہے یہ کاری پکڑی ہے یہ ہری ٹوپی ہے یہ بینی ٹوپی ہے کلردار مذہب ہو چکا باک کردار مذہب کو لوگوں نے کلردار بنا دی اب کلر سے پہچانا جائے یہ مذہب ہے صاحب وہ مذہب چلیے چھوڑیے بیاں میں بھی ایک لمبی فیرس لیے بیٹھا تھا کہ بھئی ایک عجیب و غریب باتیا جو دنیا میں شعلت یافتہ ہے چونکہ مسئیب پوچھا جاتا ہے براہ میں کہاں سے پڑھتا ہوں اور میں تفاق سے جہاں سے پڑھتا ہوں وہ زیادہ تار باتیں کتابوں میں نہیں پائی جاتے ہیں اس لیے کہ کتابوں کا تو صاف انہار رکھ لیا جاتا ہے تو کتابیں عقل سے زیادہ پڑھتا ہوں ہاں اگر قرآن کی آیت ہے تو اشتردان کر دیتا ہوں میں نے جتنی باتیں بتائیں مثلا یہ کہ حسین کا گھر کتنی ہیں گنوں زمین پہ ہیں کتابوں میں نہیں حسین کے قوم سب سے ہوجی ہے سب سے نیچے بیٹھی ہے دیکھو کتابوں میں نہیں ہے حقیقت میں یزید ہمارے بچوں کے دلوں میں نہیں پائی جاتا مادم گواہ ہے ہمارے گھروں میں یزید کا گزر نہیں ہے عدم گواہ ہے ہمارے جنگلوں میں یزید نہیں گیتا کرمنا گواہ ہے چکے چکے دیکھیں ہم کتابوں والی باتیں ہوگی کرنا ہے ساری کتابوں کو تو انکار کر دیا جاتا ہے یہ تو روایت میں ہی نہیں ہے یہ تو درائیت میں ہی نہیں ہے یہ تو یوں نہیں ہے یہ تو مو نہیں ہے ارے حقیقت پر کون انکار کرنا ہے حقیقت پر کیسے انکار کرسکتے ہیں اب ایک واقعہ پر چونکے تفسرہ کرنے جاتا ہے اس لیے ہو سکتا تمہیں کہتا ہوں کہ اگر واقعہ ہے اور صورت یافتہ ہے تو بولنے کا حق تو سب کو ہے واقعہ میں سناتا ہوں کتنی جدری اور تم کتنی جدری سنوگے یہ تمہاری اپنی دنیا ہے کچھ جھوٹے لوگ ایک بناوٹی مدیت لے کر سچے امام کے پاس آئیں ڈیڈاز ڈیڈاز پاڑی ایک بناوٹی فائず جب تم سمجھئے کہ واقعہ ہو گئے آپ ہمارے میں مسائل پڑھیں میں کہا ہم واقعے کا شروع ہوا ہے میں نے زیادہ دیر نہ تکے اس لیگے جلدی جلدی کر دیا ایک کام تاکہ آپ سارے چہدے پہچاننے کے اس میں تینی کرکٹر تھے سارے چہرے پہچان لیا آگئے حضرت علی علیہ السلام باہت کے قریب کھڑے تھے ان سے آکے بولے حضور ہم تو آپ کو ڈھونتے پھر رہے ہیں کیا بات ہے بھئی کیا ٹینشن ہے کیوں آئے ہو بھائی یہ مردہ ہے اس کی نمازیں میت پڑھانے کے لیے آئے ہیں موضہ مشکرائے اور مشکرائے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا میں نے کہا اللہ شکر کیا کہ میں گواہ بنا رہا ہوں آسمان زمین کو ان میں تو اتنی بھی ہمت لیے کہ مبیس سمال لیں یہ شریعت کیا سمال لیں نماز پڑھانے کے بھی میری فیصل ہے چلو لے ہی آئے ہو تو لاؤکا مولا بھائی یہ کیا ہے مردہ ہے لچھا یہ مردہ ہے میں نے کہا یا آئی آپ بھی کیوں ماملے پر بڑھا رہے ہیں مردہ ہے یہ تو جھوٹے ہیں ہم آپ کہا کہیں کہ ارے آپ چادر اُلٹ بھی اور اُلٹ کے کہہ دیجئے کہ یہ تو زندہ ہے بات ختم ہو جائے کہ ان کا جھوٹ خل جائے جھوٹ کو اتنی جلدی کھول دیا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے یا آپ میرا ایک لفظ ہے جسیں آس تکلیسی نے سمجھائی گی پتہ نہیں آپ نے سمجھو گئے یا نہیں علی نے جھوٹوں کو محلق دی ہے تاکہ قیامت تک ہر سچا انہیں پہچان سکے میں پتہ ہاں چاہتے ہو بھائی 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 کہ سچوں کے سامنے اہلی نے خود کو پیش کیا ہے کہ تم پہچانتے تھے کہا کہ یہ تو ایک ہی سائیڈ لے کے آئے نا کہ یہ مردہ یہ تو میت ہے سمجھانے آئے نا مطلب یہ بھی سمجھانا تھا کہ زندگی کسے کہتے ہیں واقعے وہ ابھی آگے پڑھنے تھے اور اگر میں نے یہ ہی ختم کر دیا تو کچھ سمجھ نہیں ہی آئے گا تو میں نے کہا کہ آپ آگے مردے کے مرد میں کہا بالکل انہوں نے کہا یہاں ہوئے یہ کیا کہ مہیت کہ مجھے کیا کرنا کرنا مادہ میت پڑھانی کہ ہر میت کا کوئی وارث ہوتا ہے اس کا وارث کھا ہے وہ تو وارث دین نہیں تو قرائی کی فوج تھی انہوں نے کہا ہاں وارث تو ہے وارث نہیں ہے وارثہ ہے کیا وارث ہے کہاں وہ بڑیاں کھڑی ہے اس کا بیٹا ہے یہ ورنہ نے اس کی طرف دیکھا تیرا بیٹا ہی ہے وہاں سرکار یہ میرا ہی بیٹا ہے کہ اچھا میں نماز پڑھا دوں اس کو پڑھا دوں اب ہلی تھوڑی سی دیر کیلئے رکے میں نے کہا لیے رکے کیوں کہیں میری تہذیب ہے کہ میں ان سے کہہ نہیں رہا ہوں ورنہ جی چاہتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ جھوٹی میتیں لالا کر سمیت کر رہے ہو کہ عورتیں وارث ہوتی ہیں مزید ساکت کر رہا ہوں کہ بھڑتے مارس ہی نہیں ہے اگرہ محمد کی مجید پہ کہتیا کہ فاطمہ مارس ہی نہیں ہے تمہاری اپنی دنیا کیا ہے مجھے افسوس پھر بھی اگر تم لائے ہی ہو ایک بہترین چیز تو میں نماز پڑھانے کو تک یاد جیسے ہی مولا نے کہا کہ نماز پڑھا ہوں میں نے کہا سرکار آپ نماز پڑھا بھی کیسے سکتے ہو میں مولوی ہوں مجھے پتا ہے کہ میت کی نماز کی نیت کیا ہے لیکن آپ نے وہ تو سنا ہے جو تکبیر کے بعد ہے آج میں وہ سنگا رہا ہوں کہ تکبیر سے پہلے ہیں جیسے ہی میت آدیم اور ملوی صاحب تیار ہوتے ہیں تھوڑا سٹ کے کھڑے ہوتے ہیں پتہ ہے یہ سٹ کی کن کھڑے ہوتے ہیں یہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو حکم ہوتا ہے کہ میت کے اتنے قریب ہوں آپ کے ہوا چلے تو آپ کا دامن میت کی چارپائیسیں تکڑائے ہیں اتنا قریب ہونا چاہیئے اور ان کے لیے باقاعدت تیہ ہوتا ہے کہ کس میت کے کہاں کھڑا بنا ہے کس کے پیٹ کے مقابلے پر کھڑا بنا ہے کس کے سینے پر مقابلے پر کھڑا بنا ہے اس کے بعد یہ لوگ تیار ہوتے ہیں جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آتی وہ میں بتا رہا ہوں یہ ایک نیت کرتے ہیں کہ نماز پڑتا ہوں اس میت پر یہ نیت کرنی ہوتی ہے اب بتا ہے جب یہ نیت کرنی ہوتی ہے تو علی کو بھی نیت کرنی ہے مگر اتفاق ہے کہ وہ تو زندہ ہے سانس لے رہا ہوں یہ اور باتیں کنگنگ کے لے رہا تھا سانس لے رہا ہوں اب علی کو نیت کرنی ہے کہ میں نماز پڑتا ہوں اس میت پر بڑھیا سے کچھا پڑھا دوں وہ بھی جا رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہونے دے پیسے تو آئی گئے ہیں وہ بیتا تھوڑی مر جائے گا ایسے جب ہمارے کا تو اچھل کے سامنے آ گیا مولا نے کہا پڑھا دوں کہا بالکل پڑھائیے اب علی نے نیت کی کہ نماز پڑھتا ہوں اس میت پر یہ لفظیں کہہ کر اختدارِ کن نے کرمت لی بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب اور نہ جانے کیا ہوا کہ علی جی زبان پر لفظیں میت آیا اور وہاں سے زندگی رخصہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب مشہور ہے بھائی مشہور ہے ایسے کی تقبیر ہے پہلی تقبیر دوسری تقبیر ادھر یہ پیچھے جو کھڑے ہیں بہت خوب بہت سے پیچھے کھڑے ہونے والے صحیح نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں بہت سے پیاں بہت خوب بہت بہت خوب علی نے کہا بیٹ کیا ہوا تم نے نماز نہیں پڑھی علی نے کہا کیا ہوا تم نے نماز نہیں پڑھی تمہاری عادت نہیں بدلی حالت نماز میں نبی کو چھوڑ دیا تھا آج علی کو چھوڑ دیا تب تک بکار یہ کرتے رہو گے تو ارے کا سرکار آپ میں جو دعویٰ کیا تھا نا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جادر کے نیچے کیا ہے علی نے کہا کیا ہے کہا سندہ علی نے کہا ہوندہ انہوں نے پھر کہا زندہ ہے علی نے کہا ہوندہ ہے علی کا اپنا یقین انہیں قرائے پہ بھروسہ علی کو نیت پہ بھروسہ انہیں اپنی دولت پہ بھروسہ علی کو اپنی نیت پہ بھروسہ نہیں یہ زندہ ہے علی نے کہا ملتا ہے علی نے کہا ملتا ہے علی نے کہا ملتا ہے وہ بحث کیوں کر رہا ہے پردہ ہٹا کے دیکھ وہ ہے جو تُو کہہ رہا ہے یا وہ ہے جو میں کہہ رہا ہے وہ بھی مجلس بن جاری چاہیے اگر سننا جانتے ہو یہ نہیں کہہ رہا سننا چاہتے ہو یہ کہہ رہا مگر سننا جاتے ہو تو مجلس بنا لینا علی نے کہا پردہ ہٹا کے دیکھ وہ ہے جو کہہ رہا ہے یا وہ ہے جو میں کہہ رہا ہے اب جو انہوں نے پردہ ہٹا ہے تو کیا دیکھا مرتا علی مسکرانے لگے اور علی کا ترجمہ ہو بیا قیامت تک پردہ ہٹنے دے علی سمجھ میں آ جائے گا علی 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 عل پردہ ہٹنے دے جس میں مجلس نہیں ہے ایک پوری تفصیل ہے جب جب پردہ ہٹنے گا ہی سمجھنے قیامت ہے یہ لفظ نہیں ہے جب جب پردہ ہٹے گا علی سمجھ میں آئے گا عقل سے پردہ ہٹے گا تو علی سمجھ بھی آئے گا حدیثوں سے پردہ ہٹے گا تو علی سمجھ بھی آئے گا تعشق سے پردہ ہٹے گا حقیقت سے پردہ ہٹے گا تو علی سمجھ میں آئے گا غیب سے پردہ ہٹے گا بندے پڑے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے ہی سمجھ دیں گا تھا بغیر مدر کیا ہوئے مدر بغیر بڑھا گھوٹے قطر یہ کیا کرتے ہیں سب کے پیروں کے دلے زمین مکن لے گی تو زندہ دے کے مردہ پیچھے کے سبنا شروع ہوئے علی نے کہا کہاں چلے کہاں چلے کہ جانا تو پڑے گا اس لیے کہ ہم تو مئیتوں کے پاس لگنے کے عادی ہی نہیں تم میں کتنی ہمتیں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے کچھ اور کہاں تھا کچھ اور پہلے آپ ہمتیں جمع کر لینا ہم مئیتوں کے پاس روپنے کے عادی نہیں ہیں میں نے علی سے کہاں بھی چلے جائیے موجزہ تو زبردست ہوئی گیا ہے ہوتوں کے ہلدے مردہ ہو گیا یہ اور میں چاہیے اب بھی چلے جائیے کہاں میں مئیتیں چھوڑ کے جانے کا عادی نہیں میں نے بڑھی آزا کہاں تم بھی چلی جائے ہاتھ کم کہاں نہیں اب بھی اس نہیں رکھا کہاں میں نہیں جاؤں گی اس لیے کہ جو مئیت کا وارث ہوتا ہے وہ مئیت چھوڑ کے جانا ہی دیکھا ہے میں کیسے پردائی سے کیسے پردائی سے مئیت کا وارث ہوتا ہے جو مئیت چھوڑ کے میں نے کہاں بڑھا کہاں تو بات نہیں زوردار ہو گیا علی مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی وہ کہاں مرہ کیسے کھنچہ تو یہی ڈھول رہا ہے اب تک کی یہ مرہ کیسے وہ نے کہاں گاں گھلا نہیں گھٹا تلوار نہیں چلی مدر نہیں ہوا مرہ تو مرہ کیسے کہاں دیکھ سنو تو یہی تو پوچھنے آ رہا تھا کہ موت کیا ہے زندگی کیا ہے میں نے کہاں یہی تلاشتی سب کو کہ موت کیا ہے زندگی کیا ہے کہاں دنیا کو میسیج دے دے کہ ہماری نیت کا نام ہے مہ ہماری نیت کا نام موت ہے میں نے کہاں ٹھیک اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ تو آپ کو مسکر کے سامنے کھڑ ہو گئے ایک کی جملہ کہنا چاہیے تو ہم گھڑتے ہم گھڑتے ہم گھڑتے ہم گھڑتے ہم گھڑتے آہاا انہوں تہید کو بچے آئے یہ تو اتنی بڑی جنگیں ہوئیں ہاں ہاں سی جنگوں میں محنت کرنی پڑی آہاں انہوں سے آپ تو آئیں آنے کے بعد میں مرنے کتاب نہیں پڑھے کھڑے ہوگئے ہم امیردیں ہیں ہم امیردیں ہوں سب مردیں ہیں اچھیا تو مکہ سمجھتا ہے کیا مہتا میں اس لیے گیا تھا مجھے مادنے کا شوق ہے لمکہ اور اب کے شوق نہیں کہ مجھے مارنے کا شوق نہیں تھا وہ تمہیں اس لئے جایا کرتا تھا کہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ اسلام میں بھی کوئی بہادر رہتا ہے کیا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا وہ چاہتا تھا وہ چاہتا تھا یہ تو بات آپ کے ٹھیک ہے جب آپ کے نام سے پتہ رہے ہیں جنہیں یقین نہیں وہ ڈھوب چاہتے ہیں اور اسے کمرے میں بزور پوچھتے ہی نہیں صبح پہ نام علی سنکا لڑ چاہتے ہیں آپ نے جانا چاہیے کہ اسلام میں بھی کوئی بہادر ہے اس لئے نہیں میں چاہیے کرتا تھا کہ مجھے مارنا ہے اس کو مارنا ہے اس کو مارنا ہے اس کو اس کو نہیں مارنا ہے فیدیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا اسی جنگیں گئی کہا مجھ پر عزا مطلب ہے کہ میں نے لڑی ہوں مجھے شعب نہیں ہے دلنے کا میں نے کہا کیا مطلب آپ نے نہیں لڑی کہ مجھے لڑے میں نے لڑی نہیں ہے مجھے تو پڑھایا گیا ہے میں بھائی اپنی مرضی سے چھوڑے جاتا تھا میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر میں اپنی مرضی سے دلونا تھا تو مطلوار گھر سے لیاتا وہاں سے نہ آتی سنجھے گا کبھی آم دیجا آم دیجا آم دیجا آمälle آم Station خیر آمρι ن ت fallait فَتَائِ اللّٰهِ جاستَرِ العزیل bite نا رہا ہے نا رہا ہے زندہ آبا ہے زندہ باؤبا ہے زندہ باؤبا ہے اللہ نے وہاں سے دنوار دیں وہ چاہ رہا تھا کہ میں تلوار چراؤں گا میری مرضی ہو دی تو میں اپنے مرضی تھوڑی رہا تھا تلوار اس کا بتانی ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں رہا تھا خدا کی مرضی سے رہا ہوں گا میں نے کہا کہ چلیئے اس کا کیا ہوگا یہ تو میت پڑھیں گے کہ اچھا یہ میر میں نے کہا آئے میر کی دعا ہے اس کا تو کچھ مرد نہیں ہوا اور یہ میر پڑھیں گے وہ کہا آئے چلے 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 انہوں نے اب تک صرف اتنا پتا چلا ہے کہ موت کسی کہتے ہیں اب تجھے یہ پتا چلے گا کہ زندگی کسی کہتے ہیں اتنا چھوڑا کہنا تھا کہ بڑھیوں فورا ہزر دری کے پاس آگئے اور آگے پہ لوگ سبر دیا حضرت علی نے پوچھا تجھے کیا ٹینچن بھی وہ تو چلے گئے جو تجھے لائے تھے چھوڑ چھوڑا کہاں دھوکے باز کہیں کہ چلے گئے سب کے ساتھ کرائے کی فور اب اب تُو بتا تُو کیا چاہتی ہے کہ زندہ لے کے آئی تھی زندہ لے کے جا ہوں اچھا تُو نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ میں اسے زندہ کر دوں کہ اتنی دیر سے کیا دیکھ رہی تھی اتنی دیر سے کیا دیکھ رہی تھی جس کے لگوں کی جنبش ایک زندہ کو مردہ بنا سکتی ہے وہ ہی ان سے زندہ کر دے اگر آپ کو جانے کسی نے اسے تیجول پڑھاتا تھی مجھے کیا ہوتا ہے البتہ وہ تو علی ون ملیون کا کہتا то اب میں نے علیہ السلام نے لکھے دی رہا ہوں اپنی ڈائریا میں کہ آپ کی نیت کا نام موت ہے اور آپ کی ڈھوکر کا نام چنین vír کہا تو بھی پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتا ہے یہ بھی سب ٹھیک نہیں ہے کہ میری ٹھوکر کا نام زندگی ہے میری نیت کا نام موت ہے یہ تو سب آثار ہے جو محنت لیے دکھ لائے گئے یہ موجزات ہے جو سامنے آئے ہیں اصل بات کچھ اور ہے میں نے کہا اصل بات کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھ یہ کب تک مردہ پڑھا رہا اور کب یہ زندہ ہوا آخری بات ہے جی ازادہ مت ہو کب تک مردہ پڑھا رہا کب تک زندہ ہوا ہے جب تک میرے بوز کا اور بغامت کا پیریئیڈ تھا یہ مردہ پڑھا تھا اور جہاں سے میری محبت کا آغاف ہو گیا فہین سے یہ زندہ ہوا بڑھیا کے دل میں میری محبت پیدا ہوئی بڑھیا میرے پاس آئی اب تک باقی تھی جب میرے پاس آگئی اسی آدمی کی زندگی شروع ہو گئی اس کا مطلب یہ کہ نہیں اس کو موت کہتے ہیں اس کو زندگی دنیا میں ایک ہی اعلان کر دے اور پتا چل جائے گا کے سنننہے گوھزِ علی کا نام ہے اللہ کا نام ہے اللہ اللہ کا نام ہے اللہ کا نام ہے اللہ یہ یا ابہ ہمارا اللہ یہ یا ابہ ہمارا موسیقی موسیقی